بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ خیدنت میں حاضر ہوں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹی سی پی کے جو کسمر ہیں ان کو مختلصوں کی جو ایشو آتے ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے کوئی ایشو ہوتا تو آپ نے کسمر سکرے کو کال کرنا ہے یہ دب ازیرہ دب اون ایٹ ریپل ایڈر ایٹ تو یہ کامن ایشو ایک آتا ہے تو اس کے لئے آپ کال کریں گے تو آپ کو ایک ٹکٹ نمبر ایشو ہو جائے گا پھر آپ اپنے اسٹی سی پی کے اس میں جائیں گے ایک آن میں اور اس میں مور میں جا کے نیچے ڈاؤٹس ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹکٹ جو کریٹ ہو چکا وہ آئے گا اس میں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے ڈاکومنٹس میں جو ہے اپنے سب سے پہلے کاما نمبر ڈال دینا ہے کاما نمبر جو ہے آپ اس میں ہوگا گیلٹی سے اس کے اپلوڈ کر دینا اور دوسری نمبر پہ آپ نے پاسپورٹ کا جو ہے آپ کیمبرے سے بنا کر اپنے موبائل کیمبرے سے وہ آپ نے اس میں وہ بھی ڈال دینا تو یہ سامنٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے اس کے لئے اس کے لئے دوسرا ایشو ایک آتا ہے کہ اگر آپ کی پرانی سیم بند ہو گئی ہے اور آپ پرانا آکونٹ ڈیلیڈ کر کے نئے آکونٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کال سنٹر میں پہلے کال کرنا پڑے گا آپ کا ٹکر نمبر کریٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے آپ ای میل کریں گے آپ کو ای میل وہ بتا بھی دیں گے اور آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں تو ای میل آپ کریں گے سپورٹ ایٹ ایس ٹی سی پی ڈاٹ کام ڈاٹ ایسے اس میں آپ نے اپنے اپنے اپنا اکامہ کی جو ہے فوٹو بنا کے وہ اٹیج کرنی ہے اور دوسری نمبر پہ آپ کے پاسپورٹ کی جائے اس کے بھی اوریجنل پاسپورٹ لے کے اس کا فوٹو بنا کے کیمرے سے موائل سے تو گیل جیم سب سیٹ کر لیں تو بعد میں جو ہے اس کو اٹیج کر کے وہ بھی آپ جو ہے اس میں ایس ٹی سی پی کے آفیس میں سینڈ کریں گے تو آپ کا جو پرانا والا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلیڈ ہو جائے گا جو پرانے نمبر بنا تھا جو آپ کی سیم بند ہو چکی ہے اس کی جگہ پھر آپ جو ہے جب وہ ادھر سے آپ کو میسیج آ جائے گا یا لینڈ لائن نمبر سے آفیس سے کال کر دیں گے آپ کو کہ آپ کا پرانا نمبر جو ہے ڈیلیڈ ہو چکے اور آپ نیا اکاؤنٹ جو ہے نئے نمبر سے جو سیم آپ کے نام پہ ریسٹڈ ہو آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح یہ دوسرا اسو جو ہے اس طرح حال کر سکتے ہیں آپ اس میں میں یہ گیلری میں جو ہے دوسرے فوٹو اپلوڈ کر رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے جبکہ آپ نے اپنے اکامہ اور پاسپورٹ کا جو ہے اپنے موبائل کیمرے سے بنا کے آپ نے وہ سینڈ کرنا تو یہ اٹیج کریں گے پہلے آپ اکامہ کا اٹیج کر لیں پھر اس بات جو ہے پاسپورٹ کا فوٹو جو آپ کے موبائل کیمرے سے بنا ہوگا آپ کی گیلری ہوگا وہ بھی اس میں آپ کا ڈیج کر دیں تو اس میں میں نے یہ دوسری پکچر لگا دی ہیں اس میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے بس ٹھیک ہے جب یہ آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا سبجیکٹ میں آپ نے ٹکر نمبر ڈال دینا کیونکہ ٹکر نمبر یہ آپ کا کمپلین نمبر ہوتا ہے تو اس میں آپ بیچ میں کچھ ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں جو میسیج آپ کو آتا اس میں جب آپ اوپن کرتے ہیں آپ ایسی پی کا اکانٹ جب وہ ایپ اوپن کرتے ہیں تو جو میسیج آتا وہ اس میں لکھتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے نہیں لکھیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کا جو ٹکر نمبر اس میں سارا کمپلین آرڈی وہ ڈیٹیل ان کے پاس ہو جاتا ہے جب آپ کال کرتے ہیں تو تو اس طرح سے یہ ایشو آپ کا ویدن ویک ہو جا چند دنوں میں ہو سکتا ہے حال ہو جاتا ہے جب وہ حال ہو جائے گا تو آپ کو یا تو میسیج آ جائے گا یا آپ کو آفیس سے جو ہے کال کر دیں گے یہ آپ کا اسٹا اسٹیٹس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہیلپ اینڈ سپورٹ میں اپنا اسٹی سی پی کا جو ہے اس میں ایپ سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اپ ڈیٹ جب ہو جائے گا تو اس میں آپ کو اس میں بھی کمپلین آپ کا جو ہوگا اس کو اس میں اسٹیٹس میں آ جائے گا ریزولف اگر جب تک نہیں ہوگا تو انڈر پروسس لکھا آئے گا ایک اور ایشو ہے آئی ڈی ویریفکیشن فیل والا میسیج آتا ہے یہ ان لوگ آتا ہے جن کے عربی اور انگلیش نام میں فرق ہے تو اس کے لئے آج کال تھوڑا مشیو بنا ہوا اس میں وہ اکاؤنٹ جو ہے نہیں کھلتا جو نیو کسٹمر ہوتے ہیں پرانے کے لئے ایشو نہیں ہے نئے بندے کے لئے جو نئے کسٹمر آتے ہیں تو اس کے لئے بھی اب جو ہے پہلے آپ کو کال کریں آپ ان کو کال کریں کسٹمر سروس کو اس کے بعد جو ہے ٹکر نمبر آپ کو لکھوا دیں گے یہ آپ کو میسیج آ جائے گا تو وہ پھر اپنے ایمیل کرنا ہے یہ ایمیل میں اس میں انٹرک کر رہا ہوں یعنی یہ بھی اسیسی پیک آفیس کا ایمیل ہے تو اس میں آپ جو ہے ایمیل کر کے سیم پہلے آپ نے بتا چکا ہوں اسی طرح سے آپ نے اپنے اکامے کا فوٹو بنا کے گللی میں سیو کریں اور اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ کا اور ساتھ میں جو ہے آپ کمپلین جو نمبر ہوگا وہ بھی آپ ان کو اوپر سبجیکٹ میں لکھ کے تو سینڈ کر دیں تو یہ بھی ایشو آپ کا اس طرح اسی حال ہو جائے گا یہ ایک دفعہ ایمیل میں آپ بتا جاتا ہوں سی ایکس ڈیش سی ایٹ ایسی پی ڈاٹ کم ڈاٹ ایسے تو اس نمبر پہ آپ جو ہے یہ ڈاکومنٹس بھیجیں گے تو وہ اس کو جو ہے وہ سولف کر دیں گے تو پھر جو آپ اس کا آپ کا اکونٹ جو ہے وہ بن جائے گا نیا اکونٹ کھولنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایمیل میں پورا ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں یا ڈاکومنٹس فور ایٹ ایچ آپ جیسے پہلے میں میں نے بتایا کہ یہ ایسے ہی کرنے تو سیم وہی پروسیجر اس کا تو آج کیوں ڈیویں پیٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈاکومنٹس فور وچنگ اللہ حافظ